اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن ویڈر سب آج کس ویڈیو میں دوستوں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کرپٹو مارکٹ سے میں مصول ہوتی ہوئی تعدہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ڈالوار میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بیٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے فنڈاملڈل سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا آئیڈیا آپ سے شیئر کیا جائے اکارڈنگ ٹو دا ٹویلو اور سپورٹ اینڈر دسترس موسٹلی یہاں پر بہت سے ہمارے دوست ہیں جن سے یہ گلتی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ اس ٹریڈ کو لمبی ٹریڈ سمجھ لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سپورٹ جو ہے ٹوڑ بھی جائے گی تو دوبارہ بن جائے گی تو میں آپ کو پوری ویڈیو میں ہمیشہ ٹویلو اور کی سپورٹ کے بارے میں بتاتا ہوں بارہ گھنٹوں کی سپورٹ میں سو گائز اس کے ساتھ ساتھ میں آگے چل کر کے آپ سے بات کرنے والا ہوں کہ یہاں پر بائیناس نے ایک بہت ہی شورٹ نوٹس کے اندر تین کوائن ڈی لسٹ کرنے کا نوٹس جاری کر دیا ہے اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ ڈی لسٹ کرنے کا ٹائم ہمارے پاس ساتھ سے آٹھ دن ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہمارے پاس صرف چند گھنٹے باقی ہیں تقریبا جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو آٹھ سے نو یا میں بھی تیرہ چودہ گھنٹے باقی ہوں تو آپ ان ٹوکن پر غور کیجئے گا اگر یہ ٹوکن آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ نے انہیں سوائپ کر لینا ہے سیل کر دینا ہے یا ان کا الٹرنیٹ بائی کر رہنا ہے کیونکہ جب بھی کوئی پیر یہاں پر ڈی لسٹ ہوتا ہے تو اس کی بیلیو اس سے پہلے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے سو قائد آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کرتی جائے گا گز ہمیشہ کی طرح مارکٹ سی پی ای ریپورٹ سے پہلے سیم ایک جیسا بھی بیئر کر رہی ہے کل کا جو کریش تھا اس میں تین بلین ڈالر کے ابے اضافہ ہوا ہے اور وہ کوئی تنا خاص نہیں ہے چند ایک اٹھ کوئن میں یہاں پر ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ کرنے کو ملی ہے جن میں سے ہم نے سمجھ لیں کہ نو ٹوکن آپ سے شیئر کیے تھے ان میں سے چھے ٹوکن نے یہاں پر ایک اچھی آپ کو ٹریڈ جنریٹ کرنے کا موقع فراہم کیا ہے مارکٹ میں ہوئے کل مائنر کریش کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوستو کچھ ٹوکن نے یہاں پر ایک کوری سٹارٹ کی ہے جن میں ٹوپ آف تا لسٹ پہ ہے بی این بی جس کی سپورٹ ہم نے آپ سے شیئر کی تھی ٹو سیونٹی ایٹ ٹو ٹو نائنٹی ایٹ بیس ڈالر کا یہ ٹریڈنگ ورث تھی اس کے درمیان اور دوستو بی این بی کی جو ٹریڈ رہی وہ تھی دو سو بیاسی سے ٹو ایٹی ٹو پوائنٹ فٹی سے ٹو ایٹی فائی پوائنٹ ایٹی یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر ٹری پوائنٹ تھرٹی ڈالر کی ٹریڈ جنریٹ کی اور اکورڈنگ ٹو دا کلوز ون جو ٹریڈ بنتی تھی وہ دوستو دو سو اٹھتر کا جو اگر سپورٹ لیول تھا تو یہاں پر جو اس کے کلوز ون بن رہی تھی وہ دو سو بیاسی ڈالر تھی دو سو بیاسی دو سو چوراسی تو دو سو بیاسی کے اکورڈنگ جو کلوز ایٹ آپ نے فالو کیا ہے یہاں پر ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ کرنے کا موقع ملا ہے اب نیکسٹ ٹویلو اور کے لیے بی ٹی سی کی گائے بینیم کی جو سپورٹ ہوگی وہ ہے گائز ٹو سیونٹی نائن ٹو سیونٹی نائن سے ٹو نائنٹی نائن کے درمیان آپ اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں اگلے آنے والے بارہ گھنٹوں میں رسک فیکٹر کو فالو کرتے ہوئے اسی کے ساتھ گائز ایکس آر پی ڈوڈ کوئن اور کارڈینو کے اندر چند سینٹس کا اضافہ ہوا ہے اور ان ٹوکن کے اندر چند سینٹس کا اضافہ بھی ایک اچھی سمجھ لے کے نیوز کے مترادف ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں دوستو میٹک پہ میٹک نے لو لگایا کل رات کو جو ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا پوائنٹ ایٹی ایٹ سکی سکس کا اور ریکووری دی اس نے مارکٹ میں پوائنٹ نائنٹی زیرو تھی گی ابھی بھی اس میں پروٹینشل دوستو ہمیشہ کی طرح بہت زیادہ ہے اور پولیگول میٹک کو یہاں پر یوٹلائز کیا جا سکتا ہے پوائنٹ ایٹی نائن ففٹی پہ اور ایکزٹ اس کی دوستو مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے پوائنٹ نائنٹی وان سکسٹی فائی یعنی کہ ایک اچھی ٹریڈ یہاں پر جنریٹ کی جا سکتی ہے مارکٹ میں پول کا ڈوڈ کا سیم حال ہے یہاں پر اب بات کرتے ہیں ایلٹ ای سی کی ایلٹ ای سی دوستو ہم نے یوٹلائز کرنا تھا رات کو پچھتر ڈالر پہ پچھتر ایٹی سی شاریہ چالس پہ اور اس نے لو دیا ہے یہاں پر چوہتر ایٹی سی شاریہ سنتالس کا ٹھیک ہے اس سے بھی زیادہ یہ نیچے چلا گیا اور پچھتر شاریہ چالس کے مطابق ابھی ہم یہاں پر تھرٹی سنٹ کی ٹریڈ میں ہیں ایلٹ ای سی میں تو ایلٹ ای سی کو پھر سے یہاں پر یوٹلائز کیا جا سکتا ہے اگر آپ نے بائنگ اورڈی کر رکھی ہے تو آپ ایلٹ ای سی کو یہاں پر سیونٹی سیونڈ ڈالر تک ہولڈ کر سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں دوستو نیکس ون کی طرف سو گائز آپ بات کر لیتے ہیں سولانہ ٹوکن کی جس کی سپورٹ میں نے آپ سے تیرہ اشاریہ بیس اور تیرہ اشاریہ تیز یہاں پر شیئر کی تھی لہذا نے تھرٹین پوائنٹ تھوٹی ون کا لو لگایا اور ابھی ہمیں یہ ٹونٹی سنٹ کی ٹریڈ دے رہا ہے سو گائز آپ یہاں پر اس میں ایجزٹ ایزی لی کر سکتے ہیں اور اسے دوبارہ سے یوٹلائز کیا جا سکتا ہے تھرٹین پوائنٹ ٹونٹی فائف کے یعنی کہ اس کے درمیان کا جو نیکس لیول ہوگا وہ یہیں پے اسے ٹریڈ ہوتا دکھائی دے رہا ہے گائز جیسے کہ یونی سوائب رات بھی چھ ڈالر پہ آ چکا تھا اور اس کے بعد ہم نے فالو کیا کہ اس نے پھر سے ایک مرتبہ فائف پوائنٹ ایٹی کا لو لگایا سو گائز میڈ نیٹ سے اب تک یونی سوائب کے اندر پھر سے پندنہ سنٹ کی ریکپری ہو چکی ہے لیکن اس کی نئی سپورٹ مسلسل بن رہی گیا ہے فائف پوائنٹ ایٹی سے چھ ڈالر کی تو لہٰذا اس مارکٹ میں اگر تھوڑا سا بھی بوسٹ آ گیا تو یونی سوائب نورمل ہی ہمیں چھ شہر یا تیس تک کا خائی دے سکتا ہے then otherwise سیکنڈ یہاں پر جو بائنگ اس کی ہوگی وہ سٹل فائف پوائنٹ فورٹی فائف پوائنٹ تھٹی کے درمیان ہوگی لیکن ابھی فیلحال جو اس کی نئی سپورٹ بنی ہے وہ میں نے آپ سے یہاں پر شیئر کر دی ہے آٹم کو دوستو ہم یہاں پر مسلسل سٹک دیکھ رہے ہیں جسٹ لائک ای ٹی سی اور ایکس ایم آر کو بھی ہم فیلحال مسلسل اگنور رکھے ہیں میکس دو دن تک ایکس ایم آر کی دوستو کمپلیٹ یہاں پر رپورٹ ایک شائع ہونے والی ہے اس کے بعد ہم ایکس ایم آر کو روزانہ اور روٹین کی طرح یوٹلائز کر سکیں گے لیکن تب تک جب تک یہ رپورٹ نہیں آتی ہم اسے جسٹ اس کے ورکنگ کو واج کریں گے دوسری جانبی پی سی ایچ کا دوستو اس درمیان جو لو رہا وہ تھا ون او ایٹ اور ون او ایٹ سے لے کے ون او نائن پوائنٹ ایٹی تک اس کی ٹریڈ رہی یعنی کہ دو ڈالر کا ابھی بھی یہ ہمیں یہاں پر ٹریڈنگ والیم دے رہا ہے تو ہم اسے دوبارہ سے یوٹلائز کر سکتے ہیں ون او ایٹ پوائنٹ ٹونٹی پہ نیکس یہاں پر دوستو اگر ہم الگو کو دیکھیں اور فل کوئن کو یہ دونوں تقریباً یہاں پہ سٹک ہیں مینڈائٹ میں جب میں نے آپ سے کیونٹی ٹوکن شیئر کیا تھا اس وقت اس کے پرائز دوستو ایک مطبع پھر سے یہ ایک سو سولہ سے لے کر کے ایک سو سترہ کے درمیان ٹریڈ ہو رہے تھے لیکن وہاں پر میں نے آپ سے ایک اہم بات بھی شیئر کی تھی کہ آپ کیونٹی کو یہاں پر دوبارہ سے یوٹلائز کر سکتے ہیں اور کیونٹی کی جو دوبارہ سپورٹ بنی تھی دوستو وہ تھی ایک سو سولہ ڈالر اور ایک سو سولہ سے لے کے ایک سو انیس اشاریہ ساٹھ کا اس نے خواہی لگایا یعنی کہ تھری پوائنٹ فیفٹی کی یہاں پر ایک ٹریڈ جنریٹ ہوئی اس کے بعد سے کیونٹی دوبارہ کریش کرنا شروع ہو گیا اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کیونٹی کی اب کی مارکٹ میں جو سپورٹ ہوگی وہ گائز ایک سو سترہ اشاریہ پنتالیس سے لے کر ایک سو انیس اشاریہ بڑی حد تک پچپن یعنی کہ ون ون سیون پوائنٹ فور فائف ون ون نائن پوائنٹ ون فائف اس سے آگے دوستو آپ بڑھتے ہیں تو اے پی ای کی صورتحال سے میں اوکی بی کو اگر ہم رات سے کمپیئر کریں تو اوکی بی کی پوزیشن یہاں پر تھوڑی سی پھر سے بہتر ہوئی تھی یعنی کہ 20.80 سے لے کر کیسے صبح ہائی لگایا 20.95 کا دوبارہ سے اس میں 20 سنٹ کی پھر سے کمی ہو چکی ہے سو گائز اکثر دوست یہاں پر پوچھ رہے تھے کہ بیٹ گیٹ کے بارے میں کہ آپ ہمیں بیٹ گیٹ کے پروو آف ریزرف کے بارے میں بتائیں تو دوستو انہوں نے آل ریڈی بیٹ گیٹ ایکسچینج نے اپنی سکرین پر یعنی کہ ان کی اپلیکیشن کی سکرین پر ایک بڑا سا سٹیکر چل پڑا ہے وہاں پر جا کر کہ آپ ان کے ریزرف دیکھ سکتے ہیں اگر آپ بیٹ گیٹ کو کیا کسی بھی ایکسچینج کو یوز کر رہے ہیں تو ریزرف اپنے ضرور وہاں پر چیک کریں کہ آیا کہ کہ TWT جو ٹوکن تھا وہ مسلسل پہلے ڈاؤن کر رہا تھا متبکہ 2.36 تک جا چکا تھا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ TWT ایک متب themے ایک متبہ پھر سے آٹھ سینٹ کا پانپہ ہے تو گائز جیسے کہ میں نے آپ کو separate ویڈیو میں اس کے بارے میں اگاہی دی تھی آپ جب بھی TWT کو سٹڈی کرنا چاہے آپ ہماری separate ویڈیو کو جا کر کہ ضرور سی ایج زیٹ پچھلے تقریباً اپنے نو دن کی سب سے لو سطح پہ آ چکا ہے ایک پچھلے ایک مہینہ ایسا گزرا ہے کہ سی ایج زیٹ مسلسل اپر ہینڈ رہتا تھا یعنی کہ اٹھارہ سنٹ سے انتیس سنٹ کے درمیان ٹریڈ ہو رہا تھا تو یہاں پر اس کا سناریو چینج ہوا ہے یہاں پر ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے میں اس کی فل چارٹ یہاں پہ اوپن کرنا چاہتا ہوں گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسلسل فورٹین سنٹ کا لو لگا رہا ہے مطلب فورٹین سیونٹی فائف فورٹین نائنٹی تو یہ اس کی ایک نئی جو ہے سپورٹ بنی ہے اب ظاہری بات ہے اگر یہ سپورٹ بنی ہے تو اس کی ریزیسٹس نائنٹی سنٹ ہوگی تو ہوگا کیا جن دوستوں نے بھی اسے بالفرق جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے ایٹین ففٹی کا ہائی لگایا تھا تو آئی تنک کہ آپ یہاں سے ایکسٹ کر چکے ہوں گے جن دوستوں نے بھی سی ایچ سیڈ میں پہلے سے بائنگ اگر نہیں کی ہوئی یہاں پہلے بائنگ کی ہوئی ہے تو یہاں پر ان کا ایکسٹ کیسے بنے گا ایک لوئر لیول پہ سی ایچ زیڈ کی جو بائنگ ہوگی وہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے اور سی ایچ زیڈ کا اب کی مارکٹ کے اندر جو لوئر ہو سکتا ہے گائز وہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ قریب ہمیں فورٹین پونٹی فائف تک کا لو دیکھنے کو مل سکتا ہے چودہ اشاریہ پچیس کے بعد سے اس کی ریزسٹنس مجھے ایٹین ففٹی تک بنتی دکھائی دے رہی ہے مجودہ مارکٹ میں کیونکہ ظاہری بات ہے سناریو چینج ہوئے ہیں تو جب بھی سناریو چینج ہوتی ہیں تو سپورٹ اور ریزسٹنس سب سے پہلے چینج ہوتی ہے اب بات کر لیتے ہیں ڈبل اے وی ای ٹوکن کے بارے میں گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو چونسٹھ ڈالر پہ ٹریڈ ہو رہا تھا یہ اس وقت نکل کے آکے اکسٹھ پہ آ چکا ہے تو لہٰذا اسے سکسٹی پوائنٹ نائنٹی پہ یوٹلائز کیا جا سکتا ہے مجودہ مارکٹ میں اور یہ بھی کل کی ہماری ایک پرائس پرڈکشن ویڈیو میں اور ریڈی شامل تھا گائز کل کے کریش کے بعد یہاں پر نیو اور ڈیش نے فوری طور پہ ریکوری کر دی ہے جیسے کہ کریش ہونے سے پہلے نیو سیون پوائنٹ ٹین سینٹ پہ تھا مجھے ایسے لگ رہا ہے گائز کہ آپ نیو کو سکس پوائنٹ ایٹی ایٹ پہ آج کی مارکٹ میں یوٹلائز کر کے سیون پوائنٹ ٹین پہ ایکزٹ کر سکتے ہیں یہ ایک اچھا لیول ہوگا سو گائز موجودہ مارکٹ میں اے آر بھی ہمیں بار بار ٹریڈ کرنے کا موقع دے رہا ہے اس کی نئی سپورٹ بنی ہے یہاں پر آٹھ اشاریہ ایسی کی مطلب ایٹ پوائنٹ ایٹی کی اگر آپ ایٹ پوائنٹ ایٹی پہ اس میں ایٹری نہیں لے سکے تو اس کی ایک سپورٹ گائز یہاں پر ایٹ پوائنٹ نائٹی کی بھی ہے ایٹ پوائنٹ نائٹی سے لے کر کے یہ آپ کو پہلی ایگزٹ دے گا نائن پوائنٹ تھرٹی کی دوسری ایگزٹ اس کی بن رہی ہے نائن پوائنٹ سکسٹی کی تو یہاں پر آپ اس ٹوکن میں ٹریڈ جنریٹ کر سکتے ہیں مجودہ مارکٹ میں یہ بہت اچھا والیوم جنریٹ کر رہا ہے سو گائز آپ میں ویڈیو کی سکرین پر وہ سٹیکر چلانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اسے دیکھیں اور سمجھیں کہ بائنانس جو ہے بہت کم ٹائم پیریڈ میں تین ٹوکن یہاں پر ڈیلیسٹ کرنے جا رہا ہے ٹھیک ہے اس ٹکر ایک اس کا میرے لیپ ٹوپ پر اوپن ہے دوستو اور دوسرا آپ کی سکرین پر میں چلا رہا ہوں سی وی سی ٹوکن جو بہت ہی زیادہ پوٹینشل ہے یہ دوسرا ٹوکن ہوگا جو بائنانس یہاں پر ڈیلیسٹ کرنے جا رہا ہے ایک اس نے ایچ این ڈی کیا ٹھیک ہے صرف بی او ایس ڈی میں اسے رہنے دیا اب سی وی سی جیسا ایک مضبوط پروجیکٹ جو مجھے لگتا ہے کہ اچھی خاصی آرڈینس کے پاس اور انویسٹرز کے پاس موجود ہوگا اس سی وی سی کا بی ٹی سی پیر سی وی سی کا یو ایس ڈی ٹی پیر دوستو ڈیلیسٹ کیا جا رہا ہے کل کے دن جسٹ ایک دن کی ڈیٹ کے ساتھ کیونکہ آج ہے یہاں پر آپ کے سامنے آٹھ دسمبر اور کل نو دسمبر کو اسے ڈیلیسٹ کر دیا جائے گا اس کے بعد یہاں پر روز کوائن اور ایس ایل پی کے دو پیر بی این بی کی شکل میں جو ہیں وہ ڈیلیسٹ کیا جا رہے ہیں تو آپ انہیں ان دونوں ٹوکنز کو تو خیر آپ سوائب کر سکتے ہیں برداش کرنا پڑے گا اس کی ریدن یہ ہے کہ بی ایس ڈی کے پرائس ان دنوں ہائی کر دیا جاتے ہیں یعنی کہ ون پوائنٹ زیرو زیرو سکس کر دیا جاتا ہے اور یہاں پر یو ایس ڈی ٹی کو انہی دنوں میں یہ بائناز کی وہ فنکاری ہیں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں یو ایس ڈی ٹی کے پرائس کو کر دیا جاتا ہے یہاں پر دوستو زیرو پوائنٹ نائن نائن ایٹی ایٹ پہ تو یہ ایک بائناز کی پرانی عادت ہے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ دنیا اپنا ٹوکن ریٹین کرے گی اور سوائپ کرے گی تو یہ ان کے ایک فنکاری ہے یہاں پر اگر آپ کے پاس پچاس سو دو سو ڈالر کے بھی سی وی سی موجود ہیں تو آپ کو مائنر یہ کریش برداش کرنا پڑے گا تو ہوپولی یہ نیوز اگر آپ خود پڑھ لیں تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر لیجئے گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے نقصان کو اگر آپ بچانے کی وجہ بن جائیں چاس ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور یہ اس کے لیے ایک بیٹرمنٹ کا سائن ہے لیکن پھر بھی یہ اپنی پرانی سپورٹ اینڈرزسنس سے باہر آ چکا ہے سو گائز آج ہے آج ڈسمبر اور یہاں پر ہمارے پاس کل کا دن باقی ہے جب پی پی آئی ریپورٹ مارکٹ میں آنی والی ہے اور اس سے پہلے ہی مارکٹ میں سناٹا جا چکا ہے اب سے پہلے جب آپ یہاں پر کرپٹو کے بارے میں اتنا نالج نہیں رکھتے تھے تو اکثر دوست یہ پوچھا کرتے تھے کہ ان دنوں مارکٹ کو یہ سٹک کیوں لگ جاتا ہے تو دوستو اٹس روٹین اٹس نورمل یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ان دنوں انویسٹر کیا کرتا ہے وہ خموشی اختیار کر لیتا ہے وہ ویٹ کرتا ہے کہ امریکن جو ڈیٹاز ہیں وہ کیا لے کے آ رہی ہیں امریکن ڈیٹاز سے جو لوگ اندازہ لگا کر ٹریٹ کرتے ہیں یقین مانے وہ بہت زیادہ مارکٹ میں فائدے میں رہتے ہیں وہ امریکن ڈیٹاز دیکھ کر اندازہ کر لیتے ہیں کہ مارکٹ نے جانا کدھر ہے تو یہاں پر دنیا کیا کرتی ہے اپنا جو سرمایہ ہوتا ہے وہ روک کے بیٹھ جاتی ہے ٹھیک ہے خود سے بھی انیلیسز کرتی ہے اس لئے میں بھی آپ تمام دوستوں کو ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں رہا ہی خوب کہ جب آپ ہمیں فالو نہیں کرتے تھے اور اب جب کیا آپ ہمیں فالو کرتے ہیں اللہ کے فضل سے آپ کو یہاں پر بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہوگا سو گائز کل ہے پی پی آئی رپورٹ اور کل مارکٹ میں اور کل کا امپیکٹ آج سے ہی شروع ہونے والا ہے یہ بھی یاد رکھئے گا کتن یہ بات اگنور نہ کیجے گا کہ نائنٹھ دسمبر کا جو امپیکٹ ہوگا وہ آج شام چھ سات بجے کے بعد مارکٹ میں آنا شروع ہو جائے گا کیونکہ جو پری فور کاسٹ ہوتی ہے اس کا امپیکٹ مارکٹ میں آتا ہے سو گائز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی ٹی سی اپنی کسی سپورٹ پر قائم نہیں رہ پا رہا اور کریشنگ کے سائن دوبارہ بنتے دکھائی دے رہے ہیں اور یہاں پر خطرناک بات یہ ہے بہت زیادہ کہ پچھلی تین کینڈل تینوں یہاں پر ایک ڈاٹڈ کینڈل لے کر آئی ہیں کس چیز کی کریشنگ کی تو یہاں پر بی ٹی سی ایک دم سے ڈروپ ہو سکتا ہے اور کہاں تک ڈروپ کر سکتا ہے یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن ابھی جو اچانک ڈروپ کرے گا وہ میں آپ کو اس تین کینڈل کو دیکھنے کے بعد بتا رہا ہوں پہلے ایسی تین کینڈل ہم نے کہیں نہیں دیکھی سو گائز مجھے یہاں پر فور اور کی کینڈل چارٹ میں بھی سپورٹ دکھائی نہیں دے رہی آپ دیکھیں کہ سولہ ہزار آٹھ سو بیس پہ ایک سپورٹ بننے کی کوشش کر رہی ہے یہ اگر سپورٹ بنتی ہے تو بی ٹی سی کے لیے ایک بہت اچھی بات ہے لیٹس پوز سولہ ہزار آٹھ سو بیس پہ ایک بڑی سپورٹ بن جاتی ہے سولہ ہزار آٹھ سو بیس پہ سپورٹ بن جاتی ہے نائنٹی منٹ کی یہ میں آپ کو فیوچر بتا رہا ہوں ٹھیک ہے دو گھنٹے کے بعد آپ نے اس کینڈل کو دیکھنا ہے تو یہ ہمیں ستنہ ہزار چار سو تک کا ہائی دکھا سکتی ہے ڈیفینیٹی یاد رکھیے گا لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا سپورٹ نہیں بن پاتی مارکٹ ڈروپ کر جائے گی اور سولہ ہزار پانچ سو تک کا لو ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے مطلب تین سو تیس تین سو چالیس تک کا لو آئے گا اور آپ اس درمیان صرف دو ٹوکن ابھی یوٹلائز کر سکتے ہیں جو کوک ریورسل دے رہے ہیں اے ہوگا اے آر ویو ٹھیک ہے اسے آپ اگلو نہیں کریں گے اور دوسرا میٹک اے آر وی میٹک یہاں پہ بہت تیزی سے ریکاور کر رہے ہیں اور کم پرائس میں سی ایچ سیٹ جتنا بھی لو لگا دے لیکن بی ٹی سی کے ساتھ آپ اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں اب بارتے ہیں دوستو ایتریم کے کینڈل چارٹ کی طرح سو گائز ایتریم نے یہاں پہ ہائی لگایا ہے ٹوال تھرٹی ایٹ کا صرف پانچ ڈالر کی ٹریڈنگ ویڈس رہی جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے ہمیں پھر سے ایک مارکٹ کے کریش کی وجہ کنسیڈر کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی جس کینڈل کا آغاز ہوا ہے فلڈے کینڈل چارٹ میں وہ بیریش ہے لیکن اتنی زیادہ سٹرونگ نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں دوستو یہاں پر بھی فور اور کی کینڈل چارٹ پہ جو اب کینڈل جنم لے رہی ہے وہ بھی بیریش ہے لیکن پشلی دو بیٹی سی کی طرح نہیں ہے اس کی پشلی دو یہاں پر بولش کینڈل تھی دونوں بولش سپرنگ کینڈل اور ایک جو سیکنڈ لاسٹ ہے اس کا کچھ ٹچ ہیمر ہیڈ سے مل رہا ہے اب یہ اتنی زیادہ بری کینڈل ہے کیونکہ ان کینڈل کے جو ٹائم تھے اس کے اندر مارکٹ میں کوئی مومنٹ نہیں آئی تو جب مومنٹ نہیں آتی تو ایسی ہی کینڈلز بنتی ہیں لہٰذا گائز یہاں پر اس کی سپورٹ ہے ٹویلو ٹوینٹی کی اس کی یہ ٹویلو ٹوینٹی کی سپورٹ اگر ٹوٹی ہے اور فورٹی منٹ تک نئی سپورٹ نہیں بنتی اسی لیبل پر ٹویلو ٹوینٹی پہ تو ہمیں ایتھریم آج کے دن ہی یا اینا سو اسی کا لو دکھائے گا تھوڑی دیر کے لیے اور یہ ریکوور بھی کر لے گا تیس ڈالر تک ریکوور کر سکتا ہے ایتھریم کو آپ لوئر پہ یوٹلائز کر سکتے ہیں with ENS ENS ٹوکن کو بھی آپ یہاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں سو دوستو ان تمام چیزوں کو فالو کرتے ہوئے آپ نے ایک چیز کا بہت خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ریسرچ کر کے اپنی ریسرچ کر کے آپ دیٹریٹ کرنی ہے بکوز میں ہمیشہ اپنے ویوز کو کہتا ہوں کہ میں آپ کو یہاں پر جو انفرومیشن پروائیڈ کرتا ہوں میرا جتنا علم ہے میں آپ کو اتنی انفرومیشن پروائیڈ کرتا ہوں میں کسی بھی انفرومیشن میں غلط بھی ہو سکتا ہوں ٹھیک ہے ایسا قطر نہیں آپ نے سوچنا کہ عثمان بھائی جو بات بتا رہے ہیں یہ ہنڈر پرسنٹ فٹ اپنی جگہ پہ بیٹھے گی یہ سب مارکٹ کے انیلیسس ہوتے ہیں one thing and second thing یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر یہاں پہ کوئی بھی خبر آکے مارکٹ کو کریش کر جاتی ہے تو اس کوئی بڑے سے بڑا بندہ ہو آئنسٹائن کیوں نہ ہو اس کے انیلیسس دھرے کے دھرے رہ جائیں گے سو یہاں پر ہمیں خبروں پہ بھی نظر رکھنی پڑتی ہے سو گائز آپ بات کرتے ہیں یہاں پر اس کے میکسیمم پمپ کی پمپ کے لیے ہمیں 1245 کا لیول چاہیے with 60 minute resistance اور ہم 1275 کا ہائی دیکھ سکتے ہیں سو گائز I hope کہ یہ ویڈیو آپ کے کسی کام آسکے اور کوئی بھی trade کرنے سے پہلے آپ نے اپنے analysis ضرور کر لینے ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ